اگر آپ کے بھی مہمان نے آپ کو دے دی ایسی بھے والی سبزی مطلب بھے والی سبزی سے مراد کہ ایسی سبزی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا بنائے جائے پھر ہمارے پاس تو صرف بھے ہی تھا تو ہم لوگوں نے بلا چلو بنا دیں اس کا کچھ تو ہم نے نکال دیا سب سے پہلے اس کو چھیل لیا کر لیا اس کو ڈال دیا ہم نے جو مکس کرتے ہیں نا سارے مسالے جس میں تیار ہوتے وہ بھے پیاز اور ہری مرچے اور دھنیا اور بہت سارے مسالے مسالے آپ کو اینڈ میں سارے مل بھی جائیں گے کیا کتنا اور کتنی مقدار میں آپ کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو ٹینچر مت لے گا پھر ہم نے اس کو بلکل مکس کر دینا ہے جیسے کیمے والا مسالہ ہو جائے گا جب ہم وہ ساموسے بناتے ہیں کیمے کا ویسے والا ہو جائے گا اس کا بلکل مطلب ایسے دیکھنے لگے گا پھر جب ہم بنائیں گے تو وہ بلکل مکس دی ہوں گا سونے سے مراد کہ اس کی کبابیں نہیں بنیں گے اب کبابیں بنانے کے لئے کیا کرنا چاہیے اب اس کو کچھ ہونا بھی تو چاہیے نا جس کا تو سب سے پہلے جب ہم پاہ بنانے لگے تو اس کے اندرس پانی نکلنے لگا تو ہم نے بلا چلو پانی نکال لیتے اس کا پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو پھر بنا دے اب ہم کبابیں اب کبابیں پھر بھی نہیں بننے تھے ہم سوچ لے سوچنے لگ گئے ہم نے بلا دادی سے کچھ مشورہ لیتے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ بازری کا آٹا ملالو اس کے اندر ہم نے بولا یہ تو صحیح ایڈیا ہے تو ہم اس میں آٹا ملالی تھے اگر آپ کے پاس بازری کا آٹا نہیں ہوتا آپ کوئی اور سا بھی آٹا یوز کر سکتے پھر ہم نے لے لیا ایک تبوہ جس کے اندر ڈال دی ہم نے بہت سارا تیل اور پھر اس کے اندر تل دی ہم نے کبابیں اب آپ ہلی کی حرکتیں چیک کرے گا ایلی نے پتہ ہے کیا کیا جو پانی سے دھلاوات ہے چپچا سے کبابیں مڑھانے لگ گئے اب دیکھیں جیسے میں پیچھے اٹھی نا ویسی میرے ہاتھ پر چھیٹے بھی اڑھتے لیکن میرے ہاتھ ابھی فیلال ٹھیک ہے تو پھر ہم نے کبابوں کو صرف کیا تھا چھٹی وڑی چھٹنے ہوتی نا اس کے ساتھ آپ کیچپ بھی رکھ سکتے اور اگر آپ کے پاس کوئی اور سی چھٹنے تھا اس کے ساتھ بھی صرف صرف